بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاکٹس یعنی ہڈیوں کا ٹیڑا ہونا ہڈیوں کا ٹیڑا کیوں ہوتا ہے بعض اوقات بچوں میں مختلف وجہات کی وجہ بن سکتی ہے اس ویڈیو میں یہیں جانے گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ اس طرح کی انفارمیشن کے ساتھ جڑتے رہیے تو ریاکٹس کیوں ہوتی ہے ریاکٹس سے مراد ہڈی کا ٹیڑا ہو کر ٹوٹ جانا کیونکہ خاص طور پر جو چھوٹے بچوں میں یہ مرض عام پائی جاتی ہے کیونکہ دودھ کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور ویٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور دیگر دیکھا جائے وجہات کے اوپر مختلف کھان پان کی وجہ سے بھی زیادہ تر ہو سکتی ہے کیونکہ خاص طور پر مدر اس چیز پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ بچوں کے لئے خوراک کا اچھا تعین کرنا بہت ضروری ہے جیسی مرض سے بچ سکیں یہ مرض خاص طور پر چھے ماہ سے اٹھارہ ماہ تک یہ بچوں کو ہو جاتی ہے کیونکہ اکثر مدر بچوں کو دودھ کی بجائے دوسری گزائیں کھلاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ گزہ حضم نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے دیرے دیرے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور ویٹامن کی کمی کے ساتھ ساتھ اس جیسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اکثر خوراک کا ٹھیک نہ ہونا وقت پہ نہ دینا جس کی وجہ سے اس مرض کا سبب بن جاتا ہے رییکٹیس جیسی مرض میں کون سی علامات ہو سکتی ہیں رییکٹیس میں سب سے پہلے جسمانی طور پر بچوں میں اگر دیکھا جائے لاغر محسوس ہونا بے چینی محسوس ہونا یعنی بے قرار ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ ورمٹنگ کا آنا قاد کا چھوٹا ہونا کیونکہ یہ ویٹامن کی کمی کی وجہ سے ہی اس طرح کی سبب بن سکتے ہیں اور بچوں ویٹامن کی کمی کی وجہ سے بچوں کے دانت بھی دیر سے نکلتے ہیں نظرہ زکام اور خانسی کا ہونا اس جیسی مرض کا سبب بن سکتا ہے مزید اگر ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے مدر اپنا خود بیبی کو دودھ دے تاکہ وقت پہ دودھ دینے سے بچوں کی اچھی نشنما ہوتی ہے دودھ مدر کا ایک مکمل غزہ ہے اگر ایک سال سے اوپر ہے بیبی تو اس کے سب سے پہلے آلو بخارے کا استعمال کیا جائے مزید اور فروٹ بھی دیے جا سکتے ہیں تاکہ خون کی کمی بھی پوری ہو سکے اور دیگر ویٹامن کی کمی بھی پوری ہو کر بچوں کی نشنما بہتر ہو سکے اور ہڈیوں کو بھی مضبوطی آسکے تاکہ ریاکٹس جیسی مرض سے چھٹکارہ حاصل ہو سکے یہ تھی دوستو وہ انفارمیشن جو ریاکٹس جیسی مرض کیوں ہوتی ہے کس وجہ سے ہو سکتی ہے خاص طور پر یہ بچے اور بوڑے اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں ان کو صرف ڈائٹ پہ اگر دیکھا جائے صرف دو ہی چیزوں کا استعمال کیا جائے بوڑ نمبر ایک پہ فروٹ استعمال کیا جائے نمبر دو پہ دودھ کا استعمال کیا جائے اگر بچہ ایک سال سے کم یعنی ایک سال سے اوپر ہے ماں کا اگر دودھ دے سکے تو دے ورنہ پھر گائے کا دودھ استعمال کر کے ہی ریاکٹس جیسی مرض سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں آئی ہوپ دوستو یہ تھی وہ انفارمیشن ریاکٹس کے بارے میں اگر آپ دوستو نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو نیچے کمیٹس ضرور کر سکتے ہیں تینکیو فار واشنگ اوکے اللہ حافظ